ساٹھ بکرے پانچ چھترے پانچ دمبے پانچ ساہیوال اور چولستانی نسل کی بڑی گائیں اور دو خوبصورت راجستانی اونٹ اگر آپ بکروں کو دیکھیں تو بکرے بھی توانہ تاناور اور چار چار پانچ پانچ من کا ایک بکرا ہے اگر میں ان کی ٹوٹل کوس قربانی کی نکالوں تو یہ تقریباً دو کروڑ سے دھائی کروڑ اوپے کے قریب بنتی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی قربانی جس میں ساٹھ بکرے پانچ چھترے پانچ دمبے پانچ ساہیوال اور چولستانی نسل کی بڑی گائیں اور دو خوبصورت راجستانی اونٹ اگر بکروں کی کیٹیگری کی بات کروں جس میں راجنپوری مکھیچینی بیتل حاصلپوری بربورے ٹیڈی اور مینڈے شامل ہیں یہ تمام کے تمام بکرے یہ تمام کی تمام خوبصورت گائیں یہ تمام کے تمام اونٹ ایک ہی شخص جو ہے وہ ہر سال قربانی کرتا ہے اور پچھلے بیس سال سے کر رہا ہے اس وقت میں لاہور کے علاقے سنت نگر میں موجود ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان بکروں کی خدمت کے لیے دس سے پندرہ ملازمین رکھے گئے ہیں اس بزنسمن کی طرف سے پندرہ سے زائد پنکھے لگائے گئے ہیں جنیٹر رکھا گیا ہے یوپیس رکھا گیا ہے اور یہ جو آپ ایک بڑا مقام دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً دس مرلے کا ہے جس کو مکمل طور پر سلوٹر ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں پر بکروں کی قربانی عید کے تین دن نہیں بلکہ چار دن تک جاری رہتی ہے اگر آپ بکروں کو دیکھیں تو بکرے بھی توانہ تن آور اور چار چار پانچ پانچ من کا ایک بکرا ہے اگر میں ان کی ٹوٹل کوس قربانی کی نکالوں تو یہ تقریباً دو کروڑ سے دھائی کروڑ اوپے کے قریب بنتی ہے جبکہ جانوروں کے پٹھے جانوروں کی خوراک جوی چارہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو چیزیں ان کو کھلائی جاتی ہیں عید الفطر کے تیسرے دن تمام کے تمام جانور اس بڑے گھر میں لے کر آئے جاتے ہیں اور اس گھر کو صرف اور صرف قربانی کے لیے مختص کیا گیا ہے پچھلے بیس سال سے اس محلے میں ایک شخص جو کی اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میری نیکی نہ ضائع ہو جائے آپ لوگوں کو اس نے آگے کر دیا ہے یہ جذبہ کیسا ہے؟ بہت مزیدار ہے یہ شوک اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے یہ شوک دیکھیں محلے سیدھے ساڑھ سے زیادہ بکرے اور پانچ مقرب نسلوں کے بیل اور دو اونٹ یہاں پہ موجود ہیں جن کو دیکھیں بہت مزید آتا ہے قربانی کا جذبہ جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے بڑی قربانی ہیں اور اگر اس بکرے کو آپ دیکھیں تو جس کا قد تقریباً ساڑھے پانچ سے چھے فٹ کے قریب ہے اس کا وزن بھی تقریباً کوئی پانچ من کے قریب لگ رہا ہے تمام بڑے بکرے ہیں بڑے جانور ہیں تمانا جانور ہیں اچھی قربانی ہیں اچھی بیز ہیں اچھے اونٹ ہیں یہ تمام کے تمام جانوروں کا گوستر فریجوں میں سٹور کیا جاتا ہے یہ غریبوں میں ماتا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ساڑا گریبوں کو ہی حق ہوتا ہے کہ پورا سال جس نے گوشن نہیں کھایا ہوتا کہ ان تک یہ پہنچ سکے اتنی مصرفی آتا ہے لوگ خودی ادھر آیتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے جو آئے ان کو نہ نہیں ہوتی جو آتا ہے اس کو نہ نہیں ہوتی ڈاکٹر زلفقار صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سر تنی بڑی قربانی اسلام کی اصل روح بھی یہی ہے گلشن راوی خیرہ کوڈ ایسی بسی ہوتی ہیں جہاں پر گوشت پہنچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر دیں جہاں پر لوگ سادوں ساد ترستے ہیں گوشت کھانے کے لیے وہ غریب جوپڑیوں والے لوگ جو ہیں کہ راہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کو گوشت دینے آئے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے میکسیمم اپنی گاڑیوں میں ایک پیکٹ بنا کے ہینڈ سم کوانٹیٹی میں گوشت کو ہم وہاں پر ڈلیور کرتے ہیں وہ لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں قربانی کے اصل جذبے سے سرشار لاہور کا وہ بزنسمن جس سے ہم نے کوشش بھی کی بات کرنے کی لیکن انہوں نے ہم سے یہ اسرار کیا کہ میں اپنی نیکی گوانا نہیں چاہتا میں انٹرویو نہیں دینا چاہتا یہ میرے کچھ دوست ہیں میرے احباب ہیں میرے کچھ فیملی میمبرز ہیں میرے محلے دار ہیں آپ ان کا انٹرویو کر لیجئے قربانی کی اصل روح بھی یہی ہے آخر میں میں ایک پیغام پھر سے دینا چاہوں گا کہ آج کل ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ قربانی لاکھوں کروڑوں روپے کی کرتے ہیں کسی غریب کے گھر میں آٹا ڈال دیں کسی غریب کی بیٹی کا جہیز دے دیں تو جناب جب آپ آئی فون لیتے ہیں جب کوئی آپ بڑی مہنگی گاڑی لیتے ہیں یا جب آپ کوئی بڑا مہنگا گھر لیتے ہیں تو آپ گھر نہ لیا کریں آپ آئی فون نہ لیا کریں آپ کسی غریب کی بیٹی کو جہیز دے دیا کریں جہیز تو ویسے ہی لانت ہے اگر آپ نے کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے ضرور کریں لیکن اس قربانی جیسے مقدس سنت ابراہیمی کے فریضے کو اس طرح کے سوشل میسیجز کے ذریعے سے نہ گمراہ کیا جائے کیونکہ یہی سنت ابراہیمی ہے اور سنت ابراہیمی شوف کا نام نہیں سنت ابراہیمی ان تمام غربہ یتیم مسکین بیواؤں کے لیے ہے جو سارا سال گوشت کا مو دیکھنے کو ترز جاتے ہیں تو ان کو بھی ان تین سے چار دنوں میں گوشت کھانے کو بھی اثر آ جاتا ہے اپنے میز بان یاسر شامی کو ازادہ دیجئے ہو دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ